اسلام علیکم خاتم نظرات میں ہم اسٹر آر احمد قسانہ آج ایک لطیفہ ہو جائے اور وہ لطیفہ جو ہے اکثر ہم سوچتے ہیں کہ کچھ سیاسی لطیفے بھی ہونے چاہیے کچھ دوسرے بھی ہم لوگ سنتے رہتے ہیں آج آپ کو ایک سیاسی لطیفہ اور ایک ہمسایہ ملک کا ہمارا جو افغانستان ہے اس کے جو آج کل صدر ہیں جنہوں نے صدارت مستار لی ہوئی ہے یا ان کا ایک لطیفہ سناتا ہوں اور بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو پھر بتا چلے گا کہ وہ کیا لطیفہ ہے تو یہ دیکھئے درہا یہ اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں غنی سیز ہی ڈرو ایس ٹروپس آٹ آف افغانستان یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو امریکہ وہاں سے نکلا ہے وہ میری وجہ سے نکلا ہے ہے نا مسکہ خیز بات اور لطیفہ بلی بات اشرف غنی صاحب فرما رہے ہیں کہ امریکہ وہاں سے نکلا ہے تو میری وجہ سے نکلا ہے طالبان کی وجہ سے نہیں نکلا کیونکہ میں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے قائل کر لیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو یہ جو خبر ہے یہ میں نہیں دے رہا ہوں یہ طلو نیوز جو ہے اور ویسے بائی دعوے طلو وہ لکھتے ہیں پتہ نہیں طلو کا مطلب تو کچھ اور ہوتا ہے تو یہ طلو کیا ہوتا ہے اینیوے یہ اب ان کی چوائس ہے کیونکہ یہ طلو جو ہے وہ تو ٹی جو ایل یو بھی ہو سکتا تھا لیکن بھارہ ان کی مرضی ہے یہ جو ہے خبر وہ یہ کہنے کہ افغان پریزیڈنٹ سیڈ ہی ہی بلکہ ان کو عزت کے ساتھ میں نے جانے کا موقع دی ہے تو یہ یہ ایک لطیفہ تھا میں نے سوچا کہ آپ کو سناؤں کہ یہ اشرف گانی صاحب کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا اور وہ اچانک کیسی کیسی بھٹکی بھٹکی سی باتیں کرتے ہیں انہوں نے شروع کر دی ہیں اور یہ افغان میڈیا ان کو کوٹ کر رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے تو یہ لطیفہ کے بات اب تھوڑا سا ذرا سیریس نوٹ پہ بات کرتے ہیں اور وہ سیریس نوٹ یہ ہے کہ افغانستان میں سیچوشن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے بدل رہی ہے کس طریقے سے وہاں پہ افغانستان میں طالبان کا جو کنٹرول ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو ہی وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو حسب سابق یہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا ہمارے ملک میں بھی آپ کو پتا ہے جو ان کے گماشتیں ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ان میں سے کئی وہ پہلے بھی یہی کہا کرتے تھے جی طالبنیزیشن ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور طالبان آگے تو پتہ نہیں کیا جناب وہ کیا سے کیا خطرناک قسم کا نظام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو وہ ڈراتے رہے ہیں پہلے بھی ڈراتے تھے آپ بھی ڈرانے شروع ہو گئے ہیں اور آئندہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ہر طرف سے آپ کو آوازیں آنے شروع ہو جائیں گی خواتین کے حقوق ختم ہو جائیں گے برکہ جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا جائے گا پاکستان میں طالبنیزیشن ہو جائے گی یہ اگزیکٹ وہی ورڈز آپ جو پہلے آج سے بیس پچیس سال پہلے سنا کرتے تھے زیولہ کے دور میں سنا کرتے تھے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جو نائنٹیز کا دور تھا اس میں بھی ہمارے اپنے قریبی دوستوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ پاکستان اب ختم یہ کچھ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان طالبنائیز نہ ہو جائے اور پاکستان میں تمام کے تمام جو حقوق ہیں وہ ختم ہو جائے اور ایک شریعہ لاز اور اس کی جو ایک آپ کو پتا ہے یہ کہانی شروع ہو جائے تو طالبان جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ کنٹرول حاصل کر رہے ہیں اور اب یہ سب کچھ نوشتہ دیوار کی طرح سب لوگوں کو پتا ہے امریکہ کو بھی پتا ہے روس کو بھی چائنہ کو بھی انڈیا کو بھی سب کو پتا ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہیں اور طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے یہاں سے امریکہ نکلا ہے اور اگر وہ لیجٹیمٹ نہ ہوتے تو ان سے کبھی بھی وہ معاہدہ نہ کرتا اب طالبان سے میری گزارش ایک دو گزارشاتیں وہ یہ ہیں کہ دیکھئے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کابل میں خاص طور کے اوپر آپ جو پائلٹس ہیں جو افوان فوج کے اندر پائلٹس کا کام کر رہے تھے ان کو آپ نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا وہ ہے جن میں سے سات آٹھ لوگ جو ہیں پائلٹس ان کو آپ مار چکے ہیں اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک میجر دستگیر زمرے جو تھے وہ اپنا گھر بیچنے گئے ہوئے تھے اور کسی جگہ پہ انہوں نے بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو آپ نے مارا اور جس نے بھی مارا بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ بھی نہیں مارا اور بلکہ اس میں آپ کو کوٹ کیا گیا ہے اس خبر میں کہ آپ بھی نہیں مارا اور اس کا جو جو اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کا جو سر تھا اس کے بیٹے کی گود میں جا کے گیا تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ دیکھئے آپ کی فتح جو ہے وہ اللہ تعالی نے آپ کو عطاق کر دی ہوئی ہے اب اس میں صرف چند دنوں کا ایک مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی اپنی فتح کو سٹین نہ کریں اپنی فتح کے اوپر اپنی نصرت کے اوپر آپ وہ داغ نہ لگائیں جو کہ دھلے نہیں اور جو آپ کا جو مقام ہے وہ نیچے لے آئیں وہ کام نہ کریں مجبوریاں ہوں گی ان کی جو پائلٹس ہوں گے یا جو افغان افواج کے اندر جو لوگ شامل ہوئے ہوں گے ان کی مجبوری ہوں گی کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں کچھ لوگ حکمت کا اس کے تحت بھی سمجھ جائیں کہ یار اب چونکہ یہ لوگ آگے میں ہیں تو ہم کیا کریں بچوں کے مسئلے فیملیز کے مسئلے کسی کا کوئی مسئلہ کسی کا کوئی مسئلہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خاص طور پر جس طرح سے آپ کو اللہ تعالی نے یہ عزت عطا کی ہے تو اس میں وہ جو موڈل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موڈل ہے اس کو یاد رکھیں اور وہ کیا ہے وہ ہے فتح مکہ کا فتح مکہ میں کیا ہوا تھا لا تصریب علیکم اليوم یہ یاد رکھیں اپنا جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے اس کو کبھی نہ بھولیں بدلہ آپ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں بدلہ آپ آپ کا اختیار ہے آپ کا لینے اور آپ چوائس بھی ہے آپ کے پاس لیکن بدلہ نہ لینے والا بڑا ہوتا ہے تو اس لیے جن لوگوں نے باہر کی افواج کا قابض افواج کا ساتھ دیا ان کو معاف کر لیں ان کو ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو وہ آپ کے بہن بھائی ہیں وہ آپ کے ہی آہ کلمہ گو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کو بتائیں اور ان کے ان کے بلکہ جو چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں ان سے اپنے آپ کو آپ ایڈوکیٹ کریں حوزتہ آپ کے بھی کام ہے لیکن آنکھیں کھول کے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا ٹھیک ہے نا لا تصریبہ علیکم اليوم والا جو سبق ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑے لیول پہ لے جاتا ہے ابو سفیان جیسے جو لوگ تھے حضرت ابو سفیان جیسے لوگ بھی ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جو ان کے گھر میں چلا جائے گا وہ اس کو بھی امان ہے تو اس لیے آپ بھی اس طرح کریں اور دوسرا موڈل جو ہے وہ یہ ہے جو قرآن پاک کی آئیت ہے کہ بسم اللہ کہ جب جوک در جوک لوگ آپ کو ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو اس وقت موقع ہے کہ آپ استغفار کریں جب اللہ تعالی نے آپ کو فتح عطا کر دی ہے تو پھر استغفار کریں پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ تھے یا نہیں تھے آپ پھر ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور ایک بڑے ہونے کا رول جو ہے وہ ادا کریں اور اس طرح قتل و غارتگری سے دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہم باہر بیٹھے ہوئے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ہر شخص خاص طور پہ جو لوگ سیاسی نکتہ نظر رکھتے ہیں وہ آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں آپ کو تمام اورگنیزیشنز مانیٹر کر رہے ہیں تمام ممالک آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں آپ کا ایک ایک ورڈ آپ کا ایک 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 ایکشن نوٹ کیا جا رہا ہے اس لیے حکمت کا تقاضی ہے کہ اس وقت آپ کو موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ اور یہ کیسا موقع ہے یہ ذرا ذہن میں رکھی ہیں اور یہ میں سب دوستوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں دو سپر پاورز کو شکست ہوئی تھی رومنز کو اور پرڈیشنز کو چودہ سو سال کے بعد یہ آپ کو آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا یہ افغان باقی کوحسار باقی کے نصیب میں لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا الحکم اللہ الملک اللہ ٹھیک ہے نا کیا لکھا ہوا تھا دو سپر پاورز کو اپنی چالیس سال کے اندر اندر شکست دی ہے چودہ سو سال میں پہلی دفعہ یہ آپ کو عزاز حاصل ہوا ہے وہ یہ چھوٹا عزاز نہیں ہے اور اس وقت ہم کوئی مانے یا نہ مانے دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ بلی بگی بلی بن کے یہاں سے بھاگیں ہیں اور ان کو ابھی تک خوش نہیں آئی اپنی تو اس لیے یہ عزاز جو آپ کو حاصل ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام سمجھتے ہوئے استغفار کریں اللہ کے ہاں سجدہ شکر ادا کریں اور اس کو بتائیں کہ ٹھیک ہے ہم اب اپنی جو یہ جو موقع ہمیں ملا ہے اور جو موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو اب ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے انٹرنیشنل سینکشنز لگنے سے انٹرنیشنل ایک اس طرح کا محول بننے سے اس خواب کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ یہ پائلٹس وغیرہ کو مارنے کی بجائے پائلٹس وغیرہ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کرنے کی بجائے آپ یہ کریں کہ آپ بڑے ہونے کا ثبوت دیں آپ وہ جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے وہ ثبوت دیں اور وہ انہیں بتائیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں آپ جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ اس جو نیشنل بیلنگ کا پروسس ہے اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں دیکھئے یہ جو یہ جو میں نے ابھی شیئر پڑھا اقوال کا کہ افغان باقی کوحسار باقی الحکم اللہ الملک اللہ اللہ کا جو ورڈ ہے یعنی حکم اللہ کے لیے حکم حکومت اللہ کے لیے الملک اللہ اور ملک بھی اللہ کے لیے تو اس لیے جو چیز بھی آپ کریں وہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہانا ایک بار نے کہ نگاہ علجی ہوئی رنگو بھو میں خیرت کھوئی گئی ہے چار سو میں خیرت کا جو ایک مقام ہے خیرت کو نہ چھوڑیں اپنے ہاتھ سے اور خیرت خیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کام جو ہے وہ کرتے چلے جائیں کیونکہ اگر آپ کے اندر فقر ہے اور اگر اس کے ساتھ خودی بھی شامل ہو گئی تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے وہ کہانا کہ محرم خودی سے ہے محرم خودی سے جس دم فقر ہوا محرم خودی سے جس دم فقر ہوا تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ تو اگر آپ نے شہنشاہی حاصل کرنی ہے صحیح مانو تو پھر آپ کو فقر اور پھر خودی دونوں کا انتظار چاہیے ہو تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہی ہوگی کہ چھوٹی چیزوں میں پھنسنے کی بجائے چھوٹے چھوٹے کاموں میں پھنسنے کی بجائے بڑا ہونے کا ثبوت دیں اور لوگوں کو معاف کریں لا تصریبہ لیکن جو امید ہے آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہوں گی اور اس کے ابراہ عمل کریں گے بہت بہت شکریہ